السلام علیکم ایوری تینگیزی چینل میں خوش آمدید دوستو انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہود جو کہ مسلمانوں کے لئے انتہائی افسوسناک خبر ہے سعودی مفتی آزم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ نے آج ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے بتایا کہ اگر کرونا کا پیلاو جاری رہا اسی طرح تو تراویہ اور عید کی نمازیں گر اوپر پڑے جائے گے دوستو یہ ایک انتہائی برا خبر ہے جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہے آج سعودی عرب کی تاریخ میں جب سے کرونا وارش شروع ہوا ہے تو سب سے زیادہ آج کرونا کی مریض جو کہ ست سو بہا سٹھ ہے اور دن بدنی زیادہ ہو رہا ہے اسی تناظر سے دوستو نہیں لگ رہا کہ اس سال رمضان کے تراویہ نمازیں اور قیام اللیل اور عید کے نمازیں مسجدوں میں یا عدگاؤں میں فڑے جائے گے جیسا دوستو لگ رہا ہے این ممکن ہے اللہ نہ کرے لیکن این ممکن ہے کہ ہمیں اس سال تراویہ قیام اللیل گروں میں فڑنا ہو اور ساتھ میں این ممکن ہے کہ عید کے نمازیں بھی گروں میں پڑے جائے جس پر مفتی عظم شیح عبدالعزیز بن عبداللالشیح کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس کا پہلاوی سے ترہا رہا تو عید کے نماز گروں میں بغیر خطبے کے پڑے جائے گے اسی طرح دوستو مفتی عظم کا مزید کہنا تھا کہ سلاد تراویہ جو ہے او سنت ہے والیسا واجب ہے انہیں دوستو اس کا کہنا تھا کہ سلاد تراویہ جو ہے نماز تراویہ جو ہے او سنت ہے واجب نہیں ہے اگر یہ مسجد میں نہ پڑا جائے گر میں پڑا جائے یا خیام اللیل کیا جائے تو اس میں ایسا کوئی آدمی گناہگار نہیں ہوتا پلہ حال تو ہمارا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو کنٹرول کرے رمضان سے پہلے پہلے اللہ کو کوئی مشکل نہیں اگر اللہ چاہے تو اس کو آج ہی ہتم کر سکتا ہے کیونکہ دوستو رمضان میں مسجد میں تراویہ پڑھنے کا علیک ہی ایک مزہ ہوتا ہے ابھی دوستو مفتی صاحب نے یہی بیان جاری کیا ابھی تو دوستو رمضان میں کچھ دن باقی ہے انشاءاللہ سے امید ہے کہ اس میں بہتری آ جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم